اسلام علیکم سٹوڈینٹس آب یار ڈوئنگ ویل اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خوش آمدید اسٹوڈینٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سنگل انٹری سسٹم جس کو اکاؤنٹنگ فور انکمپلیٹ ڈیکورٹس بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہمارے لیکچر چل لیے تھے اور آج ہمارا اس کا سکسٹھ لیکچر ہے جس میں ہم نے کوسٹن جو لیے ہے وہ سیکنڈ ائر کومرس ائر نائنٹین نائنٹی ون ریگولر اینڈ پرائیوٹ کا کوسٹن نمبر ون ہے اچھا اس کوسٹن کے اندر جو اس سے پہلے ہم نے کوسٹن ڈسکس کیے ان دونوں میں دونوں ٹائپ میں یوں کہہ لیں کہ ڈیفرینس ہے اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے آپ کو پارٹ سمجھایا کوسٹن کے درو اس میں کیپیٹل ایٹ اینڈ اور کیپیٹل ایٹ اسٹارٹ سے یعنی کی مکس سنگل انٹری سسٹم کا جو پارٹ تھا وہ آپ کو سمجھایا تھا اور اس سے ہم نے پروفٹ اینڈ لوس اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف ایفیر جس کو بیلن شیٹ کہتے ہیں بنا کر دکھائی دی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو کوسٹن لیا ہے اس کی ٹائپ تھوڑی سی الگ ہے جس میں ہم کیش اور ریسیب پیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروفٹ اینڈ لوس اسٹیٹمنٹ بنائیں گے اور اس میں کیپیٹل ایٹ اینڈ اور کیپیٹل ایٹ اسٹارٹ کے کونسپ کے علاوہ جو ہمارے پاس نارملی مرچنڈائزنگ بزنس سے انکم اسٹیٹمنٹ ویلن شیٹ بنتی ہے اس کو بنائیں گے سو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کوئسن میں آپ کو کہہ رہے کہ خورم اسٹارٹڈ اس بزنس آن جنوری فرس نائنٹین نائنٹی دہ بزنس ہیز مینٹینڈ آنلی آ کیش بک ٹھیک ہے نا بزنس صرف کیش بک بنا رہے اور اس کی سمری جو ہے کیش اور ریسیب کی پیمنٹ کی فور دہ ایئر انڈیڈ دسمبر تھرٹی فرس نائنٹین نائنٹی وہ یہ رہی ریسیب کے اندر وہ آپ کو کہہ رہے کہ خورم کا کیپیٹل ایک لاکھ پچاس ہزار ہے کیش سیلز ایک اسی کی ہیں اور بینگ لون جو ہے وہ دس ہزار کا ہے پیمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ کیش پرچیز جو ہے وہ ایک لاکھ ہے سیلیز ایکسپنس دس ہزار ہے درائنگز جو ہیں وہ پوینٹی تھاؤزنڈ کی ہیں رینٹ ایکسپنس نائنٹی تھاؤزنڈ ہے فرنیچر آپ کے بعد فکس ایسٹ جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ کے اور بینگ لون پیمنٹ سائٹ پر ہے دو ہزار کا یعنی کہ یہاں پر آپ نے ریسیپ میں بینگ لون لیا ہوگا دس ہزار کا اس میں سے آپ نے ٹو تھاؤزنڈ کا بینگ لون پی کر دیا سال کے آخر میں آپ کو ایڈیشنل انفرمیشن کیا مل رہی ہے کہ مرچنڈائز انونٹری ویلیو ڈیٹ روپیز ٹین تھاؤزنڈ آپ کے بعد اینڈنگ انونٹری جو ہے وہ دس ہزار روپے کی ریمنٹ بچی ہوئی ہے اور سیلیز آؤٹسٹینڈنگ ہے دو ہزار روپے کی یعنی کہ مزید پیبل ہیں جبکہ اوپر سیلیز ایکسپینس آپ کے بعد ٹین تھاؤزنڈ تھا یہ جو کہہ رہے کہ تھرڈ میں پریپیڈ رینٹ تین ازار پیسے رینٹ کا پورشن جو ہے وہ پریپیڈ ہے بچ گئے ایکسپائر نہیں ہوا اور فورت میں کہہ رہے کہ اللانس فور ڈیپریسیشن آن فرنیچے فکس ایسٹ ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوگا وہ تقریباً ٹو تھاؤزنڈ ہے ٹھیک نہیں اسٹیمیٹ آپ نے کیا تو یہاں پر آپ نے ریکوائیڈ میں آپ کو کہہ رہے کہ پریپیر ایسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور پریپیر ایسٹیٹمنٹ آف افیرز جو کہ تھرٹی فرز دیسمبر نائنٹی نائنٹی کے لیے آپ نے بنا کر دکھا نہیں ہے دونوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں اور غور سے سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کو ریشیپٹ اور پیمنٹ والا کونسپٹ دیا جائے گا اور اس نے آپ کو اگر کیش کا اینڈنگ ویلیز نہیں دیا کیونکہ دیکھیں ریشیپٹ اور پیمنٹ اس جس سیمیلر ٹو جو کہ ہم فرسٹ ایر اکاؤنٹنگ میں پڑھتے ہیں کیش بک اس کے تو کیش بک کے اندر ہم کیا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ریشیپٹ اور پیمنٹ کا جو ہے آپ نے سامنے کمپیریزن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اگر ہماری ریشیپٹ سائٹ زیادہ ہے اور پیمنٹ سائٹ کم ہے تو اٹمینز کہ ہمارے پر کیش کا بیلنس موجود ہے اتنا زیادہ لیکن اگر پیمنٹ سائٹ زیادہ ہے اور ریشیپٹ سائٹ کم ہے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اس کا بیلنس نیکیٹیو ہے آورڈرافٹ ہو گیا تو اینڈنگ کیش بیلنس بھی اس کا نکالنا پڑے گا جس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ریشیپٹ میں سے آپ پیمنٹ مائنس کر دیں اس کے علاوہ ہم ایڈجسٹنگ انٹریز بھی بنا لیں گے تاکہ ہمیں کوششن کرنے میں آسانی ہو اور پھر اس کے بعد ہم اپنی دونوں سٹیٹمنٹ کو پریپیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے انٹریز بنانی ایڈجسمنٹ اس نے کہا تھا کہ سال کے آخر میں آپ کے بعد انوینٹری بچی ہے دس ہزار پے کی تو مرچنڈائز انوینٹری کرنٹ ایسٹ ہے ایسٹ بڑھ گیا ڈیبٹ ہو گیا پروفیٹ ایڈ لاؤز اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا اس انٹری کے بننے کا کونسپ میں آپ کو فائنینچل سٹیٹمنٹ کے ٹاپکس میں بھی بتا چکا ہوں ایڈجسمنٹ میں بھی کافی بار بتا چکا ہوں کہ مرچنڈائز انوینٹری اینڈنگ آپ کی کوشت کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ریوینیو بڑھتا ہے that's why profit and loss اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کریڈٹ ہوتا ہے اور مرچنڈائز انوینٹری اینڈنگ جو وہ ایس ایسٹ بڑھ کر ڈیبٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا تھا کہ دو آدار پی سے سیل لیت جو ہے وہ آوٹسٹینڈنگ ہے ایکسپنس پی بل ہے تو ایکسپنس بڑھ گئے ڈیبٹ اور لائیبلیٹی بھی بڑھ گئی کریڈٹ پھر اس نے کہا کہ تین آدار پی سے رینٹ جو ہے وہ پری پیڈ ہو گیا پورشن بچ گیا تو پری پیڈ ایسٹ ایسٹ بڑھتا ہے تو ڈیبٹ اور ایکسپنس کم ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ ٹو تھاؤزن سے آپ کا ڈیبریسیشن ہے تو فکس انٹری ڈیبریسیشن ایکسپنس ڈیبٹ اور الانس فور ڈیبریسیشن کریڈٹ یہ آپ کی انٹریز آگئی ایڈجسمنٹ کی اب اینڈنگ کیش بیلنس آپ نے نکالنا ہے تو میں نے کہا تھا کہ ٹوٹل لیسیب سے ٹوٹل پیمنٹ تو ہم نے جو ٹوٹل لیسیب کی یہ یہاں پر ان تمام چیزوں کی خورم کا کیش سیلز اور بینک لون اور ٹوٹل پیمنٹ جو ان پانچے چیزوں کی ہم نے کی تو اس سے ہمارے پاس یہ ریزیلٹ آئے کہ ٹوٹل ریسیب 3,40,000 اور ٹوٹل پیمنٹ 151 مائنس کروایا تو اینڈنگ کا کیش بیلنس ہمارے پاس کتنا بچ گیا 1,89,000 روپیز کا ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں اور بناتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ ڈوز یا انکم سٹیٹمنٹ تو فور دا ایر اینڈ دسمبر 34,1990 تو اس کو کان سے سٹارٹ کریں گے کیپیٹل ایٹ اور کیپیٹل ایٹ سٹارٹ سے تو اسٹارٹ کر نہیں سکتے تو ہمارے پاس ہمیشہ انکم کا انکم سٹیٹمنٹ کا جو فورمیٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ریوینیو مائنس ایکسپینس ٹھیک ہے نا یا ہمیشہ یاد رکھئے کہ کسی بھی قسم کی انکم سٹیٹمنٹ آپ نے منانی ہے تو وہ اس سے سٹارٹ ہوگی تو ریوینیو یہاں پر ہمارے پاس سیلز تھی کیش سیلز اس نے گیون تھی کیش کے ساتھ کریڈٹ بھی گیون ہو سکتی ہے تو آپ ان دونوں کو ٹوٹل کر لیں گے تو وہ ہی آپ کا ریوینیو ہوگا تو ونیٹی تھاؤزنڈ کی تھی اس میں سے آپریٹنگ ایکسپنس سوری میں نے غلطی سے لکھ دیا یہ آپریٹنگ ایکسپنس نہیں آئے گا اس کو آپ کہیں گے کوسٹ اور گوڈ سول کیونکہ آپ نے سامان خریدا بھی تو ہے نا جو مال آپ نے بھیجا اس کی کوش کتنی ہے تو بزنس ابھی سٹارٹ ہوا کتنے میں بیچ ہے ایک لاکھ اسی ہزار روی کا پروفٹ کتنا آگیا گروس پروفٹ نوے ہزار روی اس میں سے آپ نے آپ ایکسپنس مائنس کروانے سیلیز ایکسپنس آپ نے دس ہزار ریکارڈ کیا تھا مزید ٹو تھاؤزن سے وہ بڑھ گیا تو ٹوٹل ٹویل ہو ٹوئنٹی تھاؤزن نائنٹی میں سے ٹوئنٹی مائنس کیا تو آپ کا نیٹ پروفٹ آگیا سیونٹی تھاؤزن یعنی کہ آپ کی پروفرمنس اس بار کیا ہے اچھی ہے اور آپ کا پروفٹ ہے سیونٹی تھاؤزن روپیز کا تو چلتے اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف افیرز کی طرف تو ایسٹ کے اندر سب سے پہلے کرنٹ ایسٹ کیج جو کہ آپ نے اینڈن نکال ایٹی نائن ایسٹ مرچنڈ انونٹری اینڈن دس ہزار سے شو ہوگی اور کرنٹ ایسٹ میں پریپیر رینٹ کتنا آجائے گا تین ہزار روپے کا ٹوٹل کیا تو ٹوٹل کرنٹ ایسٹ آپ ہوں گے وہ کتنے آ جائیں گے آٹھ ہزار کے تو آٹھ اور دو لاکھ دو ہزار جو ہے وہ ٹو لیک ٹین تھاؤزنڈ ہو گیا ٹھیک جی لائیبلیٹیز کی بات کریں تو بینگ لون جیسے پہلے بھی بتایا دس کتا دو کی پیمنٹ ہو گئی تو آٹھ آ گیا اور باقی لائیبلیٹی میں سیلیز پیبل ٹو تھاؤزنڈ تو ٹوٹل لائیبلیٹیز کرنٹ ٹین تھاؤزنڈ لانگ ٹرم لائیبلیٹیز تو آپ کے بعد تھی نہیں کیپیٹل ایڈ سٹارٹ اور ایکویٹی کی بات کریں تو ایڈ فیفٹی تھا نیٹ پروفٹ سیونٹی آپ نے ایڈ کیا دوائنگ یہ کوششن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی بھی کنفیوزن ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوششن کر کے پوچھ سکتے ہیں